اسلام علیکم ویڈرز امید کرتے ہیں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹی خانہ آج ہم جس پراپٹی کا ہاؤس ٹور کرنے جا رہے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ موجود ہے ڈی ایچ اے فیز تری کی ایک پرائم لوکیشن کے اوپر جہاں پر تمام کے تمام کمرشل آٹلیٹس اس کے بالکل واکنگ ڈسٹرنس پہ ہیں جی ہاں بالکل یہ خوبصورت ٹین مرلہ الٹرا مارڈن امریکن سٹیٹ لائنز ڈیزائن میں کنسٹرکٹیڈ ہوم آگ ہے ہمارے پاس سیل کے لیے اس گھر کی انٹیریر ایکسٹیریر کی مکمل سپیسیفیکشنز ڈیٹیل اور پرائس میں ویڈیو کی طرح نہیں شیئر کروں گا دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کے ویڈیو کو کپلیٹ دیکھے گا گھر کا انٹرنل ایکسٹرنل کی ایکسٹیریر بھی ڈسکس کریں گے فرنٹ ایلیویشن کو بھی دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے باہر کا گرین لاؤن ایریا دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ویل منٹین گرین ل گیا ہے سٹریٹ پلیٹس یوز کیے گئے ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئرن راکس کا یوز کیا گیا اس کے ساتھ الومینیٹنگ لائٹس ملتی ہیں یو پی وی سی کی آپ کو ونڈوز ملیں گی گھر کی جو ڈیمینشنز ہے وہ تھرٹی فائی بائی سکسٹی فائی سٹینڈڈ ڈائیمینشنز ہے آگے فردر موف کرتے ہیں باہر کا گرین لاؤن ایریا ڈسکس کیا سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ریمپ سے ریمپ کے اوپر آپ دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کو ٹائلنگ ملے گی ایمپورٹی ٹائل کا یوز کیا گیا ڈی ایچے بائی لاؤس کے اکارڈنگ یہاں پہ آپ کو ٹو وی اوپن گیلری ملے گی اور اس کے ساتھ سی سی ٹی وی کیمرہ کا ایک مکمل نیٹ وک یہاں پہ انسٹال ملے گا آپ کو یہاں پہ فائر الام اور سموک ڈیٹکٹرز بھی ملیں گے جس سے میں نے پہلے بتایا تھے اسے ہی امریکن سٹیٹ لائنز میں ڈیزائن کیا گیا جو اس کا ایک سنگل انٹریس دی گئی ہے اور یہاں پہ اگر گاڑی کی پارکنگ کی بات کی جائے تو بڑی سیڈان گاڑی یہاں پہ پہ پاک ہو سکتی ہے اور ایک گاڑی یہاں پہ پہ پاک ہو سکتی ہے اور باہر کا جو اس کا ریمپ ہے وہاں پہ بھی آپ ایک عدد گاڑی پاک کر سکتے ہیں آگے فردر بڑھتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جاتے ہیں جو فرنٹ ٹیلی ویشن اس کے اوپر ٹائل ورک ملے گا آلومینٹنگ لائٹس ملیں گی یہ اس کا جی مین ڈور اور یہ جو سپیس ہے جہاں پہ آپ اپنی ایکسرا گاری کھڑی کر سکتے ہیں لانڈری پرپس کے لیے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنی بائیکس موڈر سائیکل بھی پارک کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی اس گھر کے اندر یہ اس کا مین ڈور سالیڈ وڈن فل ہائٹیڈ براؤز کا یوز کیا گیا اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سالیڈ وڈن اس کا ڈور ہے بہت خوبصورت فوٹسٹیپ سے ہم اندر آئے یہاں پہ آپ کو ملتی ہے خوبصورت سی ٹائلنگ گھر کا جو مین انٹرس ہے وہ ہمیشہ سے آپ کو ایک بہت اچھا سا ایک امپیکٹ دیتا ہے پورے گھر کے بارے میں آپ کو جو ڈیٹیلز ہیں وہاں سے پتا لگتی ہیں آپ کو ایک سینٹر ٹیبل ملتا ہے آگے فردر بڑھنے سے پہلے رائٹ سائٹ پہ آپ کو میں بتاؤں یہاں پہ اس کا آپ کو ڈرائن روم ملے گا اور سامنے آپ کو اس کا مین جو گھر کا جو فلو پلین ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے تو سٹارٹنگ وڈیٹس سب سے پہلے لیٹ سائٹ پہ موجود اس کا جو پاوڈر روم ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کا پاوڈر روم ہے جی دیکھیں بیورز اس کے پاوڈر روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو خوبصورت سی ک ملتی ملتی ہے اور اس کو آن بھی میں آپ کو کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بیورز یہ دیکھیں یہ بیورز لیجیے اور یہ اس کا ڈور تھا اب آگے ہم موف کرتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم کی طرف اس کے ڈرائنگ روم میں چلیں تو سب سے پہلے اس کا مین ڈور مین ڈور کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائن وڈ کے یوز کیا گیا ویٹ ٹیمپرڈ گلاس کیونکہ اسے بلکل سالیڈ نہیں رکھا گیا ٹرانسپینٹ رکھا گیا ہم موجود ہیں جی اس کے ڈرائنگ روم میں � خوبصورت سا آپ کو ملتی ہے وڈن فلورنگ وڈن فلورنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ سوفا سیٹنگ ملتی ہے اور سوفا سیٹنگ کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہ اس کا ایک ویو بنتا ہے ساتھ آپ کو ملے گا اس کا ڈرائنگ جو ڈائنگ روم ڈائنگ اس کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے درمیان میں شینڈلر ہینکر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسیلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے روف اس کی جو سیلنگ ہے وہاں پہ آپ کو ساتھ فین انسٹال ملتے ہیں یہ اس کا آپ دیکھئے یہ اس کا ڈائنگ ٹیبل ڈائنگ ٹیبل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کو ساتھ ملے گی سکس پیپل سٹنگ اور درمیان میں سینٹر ٹیبل ملتے ہیں اور فلورنگ پہ جس سے میں نے پہلے بتایا آپ کو ملے گی وڈن فلورنگ اب چلتے ہیں جی آگے آگے موف کرتے جاتے ہیں اور دکھاتے جاتے ہیں خوبصورت گھر بہت اچھے ویسے اسے کنسٹرکٹ کیا گیا ہے لوکیشن بہت اچھی اور پرائس کافی مناسب فلورنگ بھی اگین امپورٹنٹ ٹائلنگ ملے گی اور یہ اس کی موجود ہے اس کا ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج کی بات کریں تو کچھ سلائٹس مزید آن کرتے ہیں یہ تو اس کا ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو خوبصورت سی ٹائلنگ ملتی ہے سینٹر ٹیبل ملے گا سوفا سٹنگ ہے آپ کی اور یہاں سے آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ ویو ملتا ہے آپ کے ڈرائنگ روم کا اور آپ کے ڈائنگ روم کا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا وال کے اوپر آپ کو وڈن ورک ملتا ہے ساتھ آپ کو اس کے ساتھ کبرڈز ملتے ہیں اور میڈیا وال کے ساتھ ساتھ اس کا جو کلر کمبینیشن ہے بہت آٹ کلاس رکھا گیا ہے ڈاک کے ساتھ لائٹ کلر کا کمبینیشن ہے والز کے اوپر اب اگر آگے موف کرتے جائیں تو اب ہم چلتے ہیں اس کے کچن میں یہ جس کا کچن کچن کی بات کرے تو یہاں پہ اگین فلورنگ پہ آپ کو ٹائلنگ شیلوز کے پر آپ کو ملتا ہے گری نائٹ یہ جو ڈور ہے وہ آپ کو ٹو وے اوپن گیلری ملے جائے گا یہ آپ کی جو سرونٹ انٹرس ہے اس کے لیے یہ آپ کا اسیسریز ریز کا آپ کو برنر ملے گا اسی کمپنی کا آپ کو رینج اوٹ ملے گا یووی شیٹ کا یوز کر کے اس کی خوبصورت سی آپ کو یہاں پہ ملے گی کبرز اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ملے گا مائکرو ویب اوون اور یہ آپ کو ملے گا مائکرو ویب اور بیکنگ اوون ساتھ انسٹالڈ ملے گا ریز کمپنی کا دور اگین بہت خوبصورت آگے بڑھتے جاتے اور آپ کو دکھاتے جاتے ہیں اب چلتے ہیں جی آگے گراؤنڈ فورد میں موجود اس کے فرس بیڈ روم میں بیڈ روم میں ہے تو سب سے پہلے اگین یہ دیکھئے خوبصورت ماسٹر بیڈ روم رکھا گیا جی ماسٹر بیڈ روم میں آپ کو ملے گا خوبصورت سا یہاں پہ آپ کو بیوٹی فکیشن ٹیبل ملے گا ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بیڈ وال کی اوپر بہت خوبصورت ڈیزائن ملتے ہیں ایون دو جو بیڈ کا بیڈ کا جو ہیڈ ریسٹ ہے ہیڈ ریسٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ براؤنس کا یوز کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کشننگ ملتی ہے سوفا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائی ٹیبل ہے اس کے اوپر جو لیمپ رکھا گیا وہ بھی بہت خوبصورت یہ دیکھئے ویڈرز سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو پرسن سٹنگ دی گئی ہے ویڈ سینٹر ٹیبل اب چلتے ہیں جی اس کے واش روم میں اٹیچ واش روم بھی بات کریں خوبصورت اٹیچ واش روم ویڈرز یہ دیکھئے واش روم میں اگین آپ کو کنسیل ٹائلنگ ملتی ہے وینٹی وینٹی کے ساتھ میرر ملتا ہے میرر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہائر کی ساتھ ملتی ہے اس کے خوبصورت سی آپ کو مشین ملتی ہے یہ دیکھئے اور سامنے آپ کو وال فیڈیڈ کمبورٹ براکس کا یوز کیا گیا ہے اس کے پوری کی پوری ٹائلنگ میں اور separate area for tempered glass with rain shower اور یہاں پہ بھی آپ کو وارڈروپ کے لیے proper cupboard ملتی ہے اور یہ illuminating lights کے ساتھ سینسل کے ساتھ اسے اٹیچ کیا گیا جانے سے پہلے آپ کو ایک ویو دکھا دیا ہم نے اب چلتے ہیں جی اس کے فرس فلور پہ گراؤن فلور کا ویو کمپلیٹ ہوا جس طرح میں نے آپ کو ایک پاورڈر روم دکھایا یہ اس کا ٹی وی لاؤنج دکھایا وہ ڈرائنگ روم دکھایا اور اب ہم چلتے ہیں اس کے فرس فلور پہ فرس فلور کا بہت ہی خوبصورت وی میں اسے ڈیزائن کیا گیا ہے سائٹ پہ آپ کو وود ورک ملے گا اور فوٹ سٹیپ پہ آپ کو گرینائٹ ملے گا with illuminating lights اور یہ دیکھئے ویوڈز خوبصورت اوپر شینلی در ہینگ آپ کو مل رہے ہیں بہت ہی منیملسٹک وی میں اسے ڈیزائن کیا گیا ہے لانگ لاسٹنگ ایمپریشن آتا ہے اس گھر کو دیکھنے کے بعد جی تو آپ موجود ہیں جی اس کے فرس فلور کے اوپر یہاں سے آپ کو پردہ دکھا دیتے ہیں اس کا ویو یہ دیکھئے ویوز فرس فلور پین تو سب سے پہلے اس کے فلور پین کو سمجھتے ہیں فلور پین کو سمجھنے سے پہلے باہر کا جو ایریا ہے یہ آپ کو لے جائے گا باہر اس کے اس کی بالکونی پہ جہاں پہ آپ اپنی ایوننگز کو انجوائے کر سکتے ہیں بالکونی کا بھیو آپ کو دے دیتے ہیں یہ اس کی بالکونی جی بالکونی میں دیکھ سکتے ہیں جسنا میں نے آپ کو بتایا تھا امریکن سٹیٹ لائنز میں سے ڈیزائن کیا گیا ہے اپنی ایوننگز کو انجوائے کیجئے یہاں پہ بیٹھئے چاہے پیجئے اور یہاں پہ لائٹس کے درمیان میں اپنی مارنگ ایوننگز کو انجوائے کیجئے اور یہ ایک لکھ یہاں سے بھی لیجئے اس گھر کی یہ دیکھیں ویورز اب چلتے ہیں جی اندر آگے اسے ایکسپلور کری جاتے ہیں اور آپ کو دکھائی جاتے ہیں اوپر فرس فلوڈ پر آپ کو مریں گے تھری بیڈروم این اوپن کچن سو موونگ ٹورز ویورز خوبصورت بیڈروم کیا وی میں ڈیزائن کیا گیا ہے اگر اس کی بیڈ وال کی بات کریں اس کے سوفا اس کے ساتھ سیٹنگ سوفا سیٹنگ چیئرز کی بات کریں اس کے کرٹنز کی بات کریں یا اس کے کمفرٹرز کی بات کریں ساروں کو ایک ہی کمبینیشن میں ڈیزائن کیا گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جی اس کا فرس فلوڈ پر فرس بیڈروم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھے مل رہا ہے خوبصورت وال ہنگنگ لائٹس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک پراپر سپیس دی گئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو فلورنگ ہے فلورنگ ایک ہی وے میں ڈیزائن کی گئی یہ اس کی فلورنگ جی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر ٹیبل اور اوپر آپ اپنی میڈیا وال کے لیے اسے یوز کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں جی اس کے واش روم کی طرف اٹیچ واش روم جی اس کا the way it's beautiful آپ سمجھے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریوٹائن کا یوز کیا گیا ہے ٹریوٹائن کا یوز کر کے وہاں پر آپ کو ایک اوپن ٹو سکائے سپیس دی گئی یہ دیکھیں ویورز فلورنگ پر آپ کو خوبصورت سینٹر ٹائلنگ ٹائلنگ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائٹ پر آپ کو وارڈروپ کے لیے کبرٹز ملتی ہیں اور لیفٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ اس کا ویو کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ تھا جی اس کا فرسٹ فلور پر فرسٹ بیڈروم now moving towards its rest of the bedroom یہ move کرتا ہے والز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو خوبصورت سا illuminating lights globe کا use کیا گیا اور یہاں سے اگر آگے جاتے جائیں تو لیفٹ سائٹ پر آپ کو second bedroom ملتا ہے یہ دیکھیں جی second bedroom on first floor again total its three bedroom one on the ground floor two on the second first floor جی تو ویورز یہاں پہ بھی again bed wall کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو خوبصورت سا 3D imported یہاں پہ wall paper use کیا گیا ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ illuminating lights use کی گئی ہیں اور یہاں پہ flooring پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ٹائلنگ مل رہی ہے اٹیچ واشروم کی بات کریں تو اس کا combination بہت اچھا رکھا گیا یہ دیکھیں ویورز یہ ہم اٹیچ واشروم میں مجود ہے اور اس کی خاص باتی ہے کہ اس کا جو color رکھا گیا وہ بہت ہی اچھا رکھا گیا اور matching with bedroom رکھا گیا tempered glass کے ساتھ separate کیا گیا shower area کو یہاں پہ بھی آپ کو 3D mirror ملے گا یہ دیکھیں ویورز اور 3D mirror کے ساتھ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ 3D mirror ملے گا and again wardrobe کے لیے آپ کو یہاں پہ proper cupboards ملیں گے جانے سے پہلے آپ کو ایک بڑتا دبانہ دکھا دیتے ہیں اس سے یہ دیکھیں ویورز یہ اس کا آپ کو second bedroom on first floor بھی مل گا ایک چھوٹا سا یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے خوبصورت سا یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے kitchen kitchen کے اوپر آپ کو shelves shelves کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ range ڈ ملے گا اور یہاں پہ آپ hot plate کا use کر سکتے ہیں اگر سامنے بات کریں اس کے بالکل ساتھ ایک proper space دی گئی ہے جہاں پہ آپ اپنے extra لگے جو خاص کر کپڑے گھروں میں کپڑوں کے ایک بڑی space چاہیے ہوتی ہے کپڑے اور آپ کے جو different سردیوں کے wooden flooring مل رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو bed wall کے اوپر آپ کو brass کا work ملتا ہے and again illuminating جو lights use کے گئی ہیں globes use کے گئی ہیں out of box use کے گئی ہیں یہ دیکھی بھی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ again flooring پہ آپ کو wooden flooring ملی ہے side tables کے اوپر آپ کو lamps مل رہے ہیں اور جو اس کی خاص بات یہ اس پورے گھر میں ہر room میں آپ کو attach washroom یہ دیکھئے concealed tiling کے ساتھ سنگے مرمر کا محل بنائے بہن ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ again آپ کو 3D mirror ملتا ہے ونٹی ونٹی کے ساتھ wall fitted comboard separate area for shower rain shower اور اوپر آپ کو centralized exhaust ملتا ہے جیلو ویورز اس گھر کا review یہیں پہ ہم complete کرتے ہیں تین مرلا کا یہ house ڈی اچے کر سکتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی price کیا ہے اس کی price ہے 6 کروڑ 50 لاکھ روپے جی ہاں بالکل تمام amenities تمام جتنے commercial ہیں ڈی اچے phase 3 کے ان کے پاس walking distance کے اوپر ان خوبصورت chandelers کے ساتھ یہ گھر early disposal پر مجود ہے ہماری professional team سے property خانہ کی team سے تیری property خانہ اگر ابھی تک آپ نے youtube chanel کو subscribe نہیں کیا تو subscribe بھی کر لیجی اللہ حافظ